موسیقی بہت شکوک و شبات اور سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب سے یہ مقدمات اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان کے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو موزز جج سائبان ہیں جن کی اب آڈیو لیکس بھی سامنے آ رہی ہیں اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ لور جنیشری کے لیے کام کر اس محول میں کتنا مشکل ہوگا کہ جب آپ کے موزز اور فاضل عدالت عظمہ میں بیٹھے ہوئے ججز جو ہیں ان کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت کو پرموٹ کرنے کی اور اس کی سائیڈ لینے کی اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بیج میں اسے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بیج میں باقی سینئر ججز جو ہیں وہی اٹھا رہے ہیں تو جو نیچے عدلیہ ہے اس پہ کتنا دباؤ ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت دباؤ ڈالا گیا پاکستان کے عدالتی نظام کو استعمال کیا عمران خان نے اور چند ججز نے اور ان کی وجہ سے پھر جو آپ کو سپریم کورٹ میں بھی تقسیم نظر آئی کہ وہاں پر سینئر ججز نے اتراز کیا بینچز کے جو بنانے کا جو عمل ہے طریقہ کار ہے اس کے اوپر اترازات ہوئے اور پھر کتنی آوڈیو لیگ سامنے آئی تو یہ جو سارا سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے اس کا اثر لوڑ جنوشری پر کتنا پڑتا ہوگا اور جو محول وہاں پہ بنتا ہے جس طریقے سے توہین عدالت اگر کرے تلال چودری توہین عدالت اگر کرے دانیال عزیز تو اس کے ساتھ کیا قانون اور نہال آشمی کے ساتھ کیا قانون ہے اور وہی توہین عدالت جب عمران خان کرے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان تک ہمارا پیغام نہ پہنچاؤ کہ ہمارے حکم پر عمل درامت ہونا تھا تو یہ جو نظام ہے جو یہ طریقہ کار ہے اور جو اب آوڈیو لیکس بھی آ چکی ہیں تو میں پاکستان کے موزز ہمارے جو سپریم کورٹ میں بیٹھے جج صاحبان ہیں سب ہمارے لئے قابل ترامل میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا پورا جو عدالتی نظام ہے جو یہ رویہ ہے وہ پورا پاکستان کے عدالتی نظام پر سوال یا نشان لگ چکی سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ دوزار ستارہ سے یہ سازش جو ساکم نصار صاحب کی زیر سربرائی ہوئی تھی اور جس کے باقیات آج بھی نظر آ رہے ہیں کہ ساکم نصار نے کس طریقے سے بینچ بنائے آج تک قاضی فائد عیسیٰ کسی آپ کو ایسے بینچ میں نظر نہیں آتا سوائے فیضہ بات کیس کے جہاں سے اس کو نکال دیا گا قاضی فائد عیسیٰ کو اور وہ ہمخیال ججز جو ایک خاص سوچ رکھتے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کی کمانڈ سمبھال دی ان ججز کے بعد سے لے کے آج تک اگر آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائد عیسیٰ یا یا فریدی باقی دیگر ججز ساہبان جو ہیں ان کو ان بینچ میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا کیونکہ وہ ایک اپنی وزڈم اور ایک اپنی دانش کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور اس سازش جو کہ اس ملک کے خلاف پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے خلاف پاکستان کو معاشی تباہی کا شکارت کرنے کے لیے دوزار ستارہ میں پیار کیا گیا تھا پلان جس کا عمل درامل شروع ہو چکا تھا وہ اس کا حصہ بننے سے جب انکار کرتے ہیں تو ان ججز ساہبان کو بینچے سے علیدہ کر دیا جاتا ہے اور جو یہ عمل بیٹھے ہوئے سب سے سینر ترین ججز جو ہوتے ہیں جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری لور جڈیشری سے آپ یہ توقع مت کریں کہ وہ سزا دے سکیں گے یہ توقع مت کریں لور جڈیشری سے کہ وہ فرد جرم لگا سکیں گے جب موزز عدالت سینر عدالت میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے متعلقہ ایک اس طرح کی قانونی بحث پارلیمان میں بحث ان پر عدم اعتماد پارلیمان کی طرف سے یہ سب چیزیں شروع ہو چکی ہوں گی تو یہ لور جڈیشری میں بیٹھے ججز ساہبان کچھ نہیں کر سکے گے یہ تو اپنی اپر جڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا کیا رجحان ہے باقی سینر ججز کا کیا رجحان ہے تو میں یہ کہوں گا خدارہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بچائیں یہ قانون سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ ایک عام شہری ہے وہ سائیکل پہ بیٹھا ہوا شہری ہے یا وہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک سیاستدان ہے یا وہ ایک ڈاکٹر ہے یا وہ وکیل ہے سب قانون کو اور دستور کو جواب دیں تو اگر یہی روئیہ یہی طریقہ کار آگے چلتا رہا تو یہ جو شخص ہے جس کو کبھی پلستر کی تحفظ مل جاتا ہے کبھی اس کو ویلچیر کا تحفظ مل جاتا ہے کبھی وہ عدالتوں کے نظام کا مزاق اڑا کے تو انہیں عدالت کر کے بھی سوچتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا تو ایسے شخص کی اگر پروٹیکشن ہم کریں گے تو آئیدہ آنے والے مستقبل میں ہم پاکستان کے پورے قانونی نظام جو کہ ایک سو پنتالیس میں نمبر پر آ چکا ہے ہم اسے پانونی نظام کریں